یا ایُوها الَّبِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا أَنْ أَشْيَاءِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمْ اے ایمان والو خامخہ کے سوالات مت کرو خامخہ کے سوالات کیسے کسی نے سوال کیا ہے کسی نے سوال کیا ہے کیوں کوئی شاید اپنی بی بی سے کہہ دے ارے میں تیرے سر کو طلاق دیتا ہوں تو طلاق ہوئی کی نہیں کوئی کہہ دے اپنی بی بی سے اے میری بی بی میں تیرے پیر کو طلاق دیتا ہوں طلاق ہوئی کی نہیں کہا کہ تُو یہاں ادھر چلی جاتے تو طلاق ہوئی کی نہیں اگر کوئی آدمی ستاروں کے برابر طلاق دے بے اپنی بی بی کو تو طلاق ہوگی کی نہیں ہوگی یہ یہ ذہنی عیاشی یہ یا ایوہ الذین آمنو لا تسألو اناشیہ ایو تبدلکم تسوکم سوالات برائے سوالات نہیں ہونی چاہیے ہیں سوال برائے عمل ہونا چاہیے ہیں سوال برائے عمل ہونا چاہیے جو لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں آپ دیکھئے جن کی زندگیوں میں یہ چیز ہے عمل کے میدان میں بالکل زیر ہوں کسی کام کے نہیں ان کو بس سوال کے در یہ معلومات ہی کٹھا کرنا ہے عمل سے کیا لے لگے دیادہ میں ایسے نوجوانوں کو ایسے لوگوں کو سخت نہ پسند کرتا ہوں جو خالی صرف سوالات کرتے ہیں بس سمجھو ہم سوالوں کے جوابات نہیں جانتے تو کون سے سوال کرتے ہیں جو اس کا جوابات نہیں دے سکتے لیکن نہیں عادت نہ ڈالو بیجا اور بیکار قسم کی سوالات کیوں وجہ بتائیتے ایسا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قوموں نے اپنے انبیاء سے کسر سے سوالات کی بات نہ کافر ہو گئے وہ اس لیے کہ سوالات سے احکام میں سختی آتی گئی اور احکامات جب سخت ہوں گئے تو عمل نہیں کر پائے اور انہوں نے انکار کر دیا قوم نے اپنے انبیاء سے بہت سارے سوالات کیا جو احکامات میں سختی آگئی تو عمل نہیں کر سکے اور انکار کر دیا کافر ہو گئے وہ زیادہ سوالات کسرت سوالات سے بچنا چاہیے ہاں اگر کوئی عملی سوال ہے عمل کرنا ہے تو آپ پوچھ لیجئے اس میں کوئی حرچ